نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار پپو یادوں نے انڈیا گٹ بندن سے بغاوت کر دی ہے انہوں نے پونیا سے راستی جنت عدل کے امدوار کے خلاف چناؤں میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہ والا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ بیہار کی راجنید سے انڈیا گٹ بندن کے سب سے بڑے ساجیدار اور بیہار میں بگ بردر کی بھومکہ نبھارے راستی جنت عدل کو ختم کرنے کا سنکلپ لے لیا ہے ایک لسٹ پر غور کیجئے لوگ سبح چناؤں دوہزار چوبیس ہے تو مہا گٹ بندن کی سیٹ شیئری اس لسٹ کو آر جیڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ جیتے گا سمست بھارت جب جیتے گا انڈیا بیہار ہے تیار چھبیس سیٹوں پر آر جی ڈی نو سیٹوں پر کانگریس ایک سیٹ پر سی پی آئی ایک پر سی پی ایم اور تین پر سی پی آئی ایم مل لیکن یہ کیسی تیاری ہے راجت کوٹے سے چوبیس میں نمبر پر لکھا ہے پونیا اب ذرا ایک اور ٹویٹ پر غور کیجئے یہ ٹویٹ بھی راستی ہے جنت عدل کے ٹویٹر ہینڈل سے کیا گیا تھا 23 مارچ کو رات 9 بج کر 48 منٹ پر اس ٹویٹ میں تیجسوی یادو کی دو تصویروں کے ساتھ لکھا ہوا ہے روپولی پونیا سے ماننیہ ویدھایت یہوں بیہار کی پور منتری بیما بھارتی نے آر جی ڈی او کی پراتھمک سدسطہ سے استیفہ دے کر راجت کی سدسطہ گرہن کی ہیشٹیک تیجسوی یادو ہیشٹیک بیہار اس کے ساتھ ہی تیہ ہو گیا تھا تاکہ بیما بھارتی پونیا سے آر جی ڈی کی کینڈیڈیٹ ہونے جا رہی ہیں ان تصویروں نے اس لیے بھی چوک آیا کہ کیول تین دن پہلے پپو یادو لالو یادو سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے تھے اس تصویر میں تیجسوی یادو بھی نظر آ رہے ہیں لیکن تیجسوی اور لالو دونوں کے ہاؤ بھاؤ سے ساپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ پپو یادو کے فیصلے سے خوش نہیں ہے اسی دن پپو یادو نے اپنی جن ادھکار پارٹی کا کانگریس میں ویلے کر دیا تھا لگا تھا کہ پپو لالو کو پونیا سے اپنی امیدواری کا ویرود نہ کرنے کے لیے منانے گئے تھے لیکن دو دن بعد ہی آر جی ڈی نے پونیا سے امیدوار کا اعلان کر دیا بیما بھارتی کو راجت کا چناؤچن بھی دے دیا گیا اتنا ہی نہیں پپو یادو کے لیے تو لالو یادو نے پونیا ہی نہیں مدھے پورا اور سپول تک کی سیٹ نہیں چھوڑی سیڈی کے خاتے میں چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لالو پپو یادو کو تیجسوی کے لیے ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں انہیں ستھاپیت ہونے دینے کے موڈ میں نہیں ہے راجنیت کے جانکار بتا رہے ہیں کہ دراصل لالو یادو نے جن ادھکار پارٹی کا ویلے راجت میں کرنے کا آفر دیا تھا لیکن پپو یادو نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر دیا اسی سمیہ سے لالو یادو پپو یادو سے ناراض تھے اور موقع کا انتظار کر رہے تھے پہلے مدھپورا سے لڑانے کا وعدہ کیا اور پھر سپول کا پتہ پھیکا اور جیسے ہی پپو یادو اس کے لیے تیار ہونے لگے پونیاں مدھپورا اور سپول تینوں سیٹے کانگریس کے خاتے سے کھینچ لیں مطلب لالو کو ناراض کرنا پپو یادو کو بہت مہنگا پڑا ہے لیکن تب ہی سے کہا جا رہا تھا کہ پپو یادو شانت بیٹھنے والے نیتاؤں میں سے نہیں ہیں اور انہوں نے وحی کیا انہوں نے آر جی ڈی کے خلاف پونیاں سے پلچہ بھرنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے صاف کہا کہ اگر راجنید کا یہی راستہ ہے تو یہی صحیح انہوں نے پونیاں پہنچ کر اعلان کیا کہ پونیاں اور سیمانچل کے دھرتی پر کانگریس کے جھنڈے کو ستھاپیت کرنے کے سنکلب کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں کانگریس کا جھنڈا ہی پونیاں میں رہے گا ڈنکے کی چوٹ پر کہا پپو یادو نے کہا کہ میرا مقصد ہے ہر پرستطی میں پونیاں میں کانگریس کا جھنڈا لہرانا انہوں نے ایک بار پھر سے اپنی پورانی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ مر جاؤں گا کانگریس سے الگ نہیں ہوں گا اور مر جاؤں گا پونیاں سے الگ نہیں ہوں گا میں نے کانگریس کا جو جھنڈا اٹھایا ہے اسے جنتہ 26 اپریل کو ستھاپیت کر کے رہے گی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا سیدھا مطلب ہے کہ پپو یادو پونیاں میں نہ کیول بھاجپا کے امیدوار سے بلکہ آر جیڈی کی امیدوار سے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہو چکے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ چار تاریخ کو پونیاں کی جنتہ کی بھاوناؤں کے انکول میں نامانکن کرنے جا رہا ہوں اتنا ہی نہیں انہوں نے پرکارانتر سے یہ بھی شپت اٹھا لی کہ وہ بیہار کی راجنیت سے آر جیڈی کو ہاشیے پر تھکیل دیں گے ذرا ان کے شبدوں پر غور کیجئے انہوں نے پونیاں سے چناؤں کانگریس کے ٹکٹ پر لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرے جیون کے مرنے جینے کا اب ایک ہی سنکلپ ہے بیہار میں چالیس کی چالیسوں سیٹے کانگریس کے نتریتوں میں کھڑی ہوں راحل گاندی دیش کے پردھان منتری بنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوہزار انتیس کے چناؤں تک کانگریس آر جیڈی پر بڑھت حاصل کر لے گی ایسا پپو یادوں کا ماننا اور بولنا ہے باوجود اس کے وہ اپنے آپ کو باغی ماننے کو تیار نہیں ہے ایک طرف آر جیڈی کے خلاف خود چناؤں لڑنے کا اعلان کرنا ہے تو دوسری طرف یہ بھی بول رہے ہیں کہ دیش میں انڈیا گٹ بندن مضبوط ہے کئی جگہوں پر فرنڈلی فائٹ ہونے کے باوجود انڈیا گٹ بندن کو کوئی خاص دکت نہیں ہے پپو یادوں نے کہا کہ وہ بیہار میں کانگریس کے کندریہ نتریتوں کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہا گٹ بندن کو مضبوط رکھنے کا نرنے ہمارے کندریہ نتریتوں نے لیا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور اسی سنکلب کے ساتھ میں پونیا کی جنتہ کے بیچ جاؤں گا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پپو یادوں کی بغاوت ان کی اپنی بغاوت نہیں ہے بلکہ یہ کانگریس پارٹی کا فیصلہ ہے لیکن کھیلا کیول پپو یادوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے کنہیہ کمار کے ساتھ بھی ہو گیا ہے بیگو سرائے کی سیٹ سی پی آئی کے حصے میں چلی گئی اب کنہیہ کی تقدیر دیکھئے کہ جب دوہزار انیس میں کنہیہ سی پی آئی میں تھے تو آر جیڈی نے سیٹ اپنے پاس رکھتی کہ سی پی آئی کو نہیں دوں گا جب کنہیہ کانگریس میں چلے گئے تو سیٹ سی پی آئی کو دے دی اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ کانگریس سی پی آئی اور آر جیڈی تینوں مل کر چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن نہ پپو یادوں کے لیے جگہ بن پا رہی ہے اور نہ ہی کنہیہ کمار کے لیے کانگریس اس بار پونیا اور بیگو سرائے دونوں سیٹیں اپنے پاس چاہتی تھی لیکن آر جیڈی نے صاف منع کر دیا ایسے میں اگر کانگریس پپو یادوں کو پونیاں میں آر جیڈی کے خلاف اتارتی ہیں تو کنہیہ کمار کو سی پی آئی کے خلاف اترنے سے روک پانا مشکل ہو جائے گا دراصل دونوں ہی مضبوط نیتہ مانے جاتے ہیں اور ان کی چھوی بھی تیز ترار مانی جاتی ہے اور اگر دونوں جیت کر سنسط پہنچ گئے کانگریس کے ٹکٹ پر تو تجسوی یادوں کے لیے آگے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اس لیے لالو یادوں کبھی نہیں چاہیں گے کہ بیہار میں کانگریس اپنے بلبوتے کھڑی ہو پائے ویسے بھی بیہار کے سیاسی گلیارے میں یہ بات سب کی زبان پر رہتی ہے کہ راجی میں کانگریس کا دیکش وہی ہو سکتا ہے جس کو لالو یادوں سے آشرباد ملا ہو ان کی مرضی کے آگے کانگریس میں پتہ بھی نہیں ہلتا اسی لیے بیگو سرائے سیٹ پر لالو یادوں سے اشارہ ملتے ہی سی پی آئی یعنی بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی نے اپنے امیدوار کا اعلان بھی کر دیا اسی طرح اورنگ آباد کی سیٹ ہمیشہ سے کانگریس وہاں سے لڑتی رہی ہے لیکن اس بار اورنگ آباد کی سیٹ بھی آر جیڈی نے چھین لی کانگریس پارٹی سے لیکن لگتا ہے کہ پپو یادوں کے سوال پر لالو کے خلاف جانا اب کانگریس کی مجبوری بن چکی ہے کیونکہ ایک پورنیا کی سیٹ کے بھروسے پپو یادوں نے اپنی پارٹی کا کانگریس میں ملے کر دیا لیکن اس سیٹ کو بھی لالو سے بچانے میں بیہار کانگریس کی ادھیاکش اکھلیش سنگھ ناکام رہے ایسے میں کانگریس اگر پپو یادوں کو پیچھے دھکیلتی ہے تو کانگریس کی پوری وشوس نیتہ ہی سوالوں کے گیرے میں آ جائے گی لیکن اگر ایسا ہوا تو دو بلیوں کی لڑائی میں جی ڈی او کے لیے بازی مارنا آسان ہو جائے گا ویسے بھی نتیش نے پونیا سے سنتوش کشواہ کو میدان میں اتار کر او بی سی ووٹ میں اچھی خاصی سیندھ لگا دیا یہ بات لالو بھی جانتے ہیں پپو یادوں بھی اور راہول گاندی بھی اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اٹرکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر دیجئے بیل آئیکون دبائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ باتائیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے ویڈیوز کو ہمارے چینل کو پہنچائیے ہمارا ٹوٹر ہینڈل آٹرکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل نوین جنرلسٹ نمسکار